موسیقی 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 دیکھتے کیا ہو اپنی شیطانی تلواروں کی پیاس اس اللہ کے بندے کے خون سے بجھالو موسیقی 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 تلوار سلیمانی تلوار سلیمانی لے کر یہاں تک پہنچنے والا صرف ایک ہی انسان ہو سکتا ہے اور وہ ہے اللہ کا بندہ سندھ بات ہاں ہاں میرے محترم ساہر اعظم یہ خادم ہی سندھ بات ہے سندھ بات موسیقی پہلے ظالم سر کو ماں ڈال اب اس تلوار سلیمانی سے اس سر کے چاہ ٹکڑے کر دے تاکہ پھر کبھی یہ ایک ہو کر انسان پر ظلم نہ کر سکے نہیں نہیں یہ ظلم نہ کرنا اے اللہ کے نیک بندے میں تو جھوٹا تھا لیکن لیکن تو تو اللہ کا سچا بندہ ہے اور اللہ کے سچی بندے اپنے وعدے اور زبان کے پکے ہوتے ہیں اپنا وعدہ پورا کر مجھے آزاد کر رہم کر مجھ پہ رہم کر اللہ کے لیے مجھ پہ رہم کر سندھ بات اپنا وعدہ پورا کر مجھے آزاد کر آزاد کر وعدہ فراموش تُو نے تو اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تُو تو اپنے مالک کہرمان کی طرح غددار مکار اور دھوکے باز نکلا لیکن میں میں اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گا نہیں اے دریا دل سندھ بات نہیں اس ظالم شیطانی سر کو زندہ چھوڑ کر جو بہت برا کرے گا برائیوں کو مار کر نہیں برائیوں کو اچھا بنا کر بھی انہیں ختم کیا جا سکتا ہے میرے محترم بزرگ برے سے برے انسان کے ساتھ بھی ہمیشہ نیکی کرتے رہو تو ایک نہ ایک دن اس نیکی کا اس پر اثر ضرور ہوگا اس کا سویا ہوا ضمیر جاگے گا اسے احساس ہوگا اسے اچھائی برائی کی پہچان ہوگی اور وہ برے سے ایک اچھا انسان بن جائے گا مگرہ انسانیت کے محافظ سندواد میرا تجربہ ہے کہ برائی کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے اسے کچل دینا چاہیے برائی کی بدی کی موت میں ہی انسانیت کی بھلائی ہے نہیں نہیں اگر موت ہی ہر سوال کا جواب ہوتی تو یہ دنیا کب کی ختم ہو چکی ہوتی اللہ کا یہ فرمان ہے کہ ظالم اور گنہگاروں کو غافل گمراہ اور بھٹکے ہوئے انسانوں کو دعوت حق دو انہیں اللہ کی سچائی کا راستہ دکھاؤ اس لیے میرے محترم بزرگ دنیا کے ہر برے انسان کو اچھا بننے کا ایک موقع دینا چاہیے جا میں نے تجھے آزاد کیا اب اس تلوار سلیمانی سے میں اس پنجرے کا دروازہ کھولتا ہوں سید با حدی سید با حدی ہیں سینhthal سید با حدید سید با حدید سید با حدید ، چون جا سید با حدید سید با حدیه سید با حدید سیدہ از جن practically سید، سید سندباد کو مار نہیں ماروں گا سندباد نے اپنی نیکی سے میری مرے ہوئے ضمیر کو زندہ کر دیا ہے میں اسے نہیں مار سکتا کہرمان نافرمان تو یہ بھول گیا کہ تو میرا غلام ہے میرا حمزاد ہے میرا سایہ ہے میں نے تجھے پیدا کیا ہے پیدا کیا تو کوئی حسان نہیں کیا کہرمان تو نے اپنی ضرورت کے لئے مجھے پیدا کیا ہاں میں پیدا ہوا تو بالکل معصوم تھا لیکن تو نے اپنے ظلم کے نیوالوں سے میرا میٹ پرا اپنے اپنے گناہوں کی آگ میں مجھے پالا لیکن سندباد کے ایمان کی روشنی نے میرے اندر بھرے ہوئے تیرے ظلم اور گناہوں کے اندھیرے کو دور کر دیا اور مجھے نیکی کا راستہ دکھا دیا اب میں تجھے تیرے گناہوں کی سزا دوں گا کہرمان تیرے گناہوں کی سزا ضرور دوں گا دیکھا دیکھا نیکی کا بدلہ نیکی ملا صحیح کہا تمہیں سندباد نیکی دیکھا نیکی ہمزاد نہیں ضاف ہمزاد مجھے ہمزاد سے بچھاو 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 سندو بات ہمزاد سے بچھاو مجھے میری ہمزاد سے بچھاو بچھاو رو جو ہمزاد شahlen شکریہ شکریہ میری توبہ ہے سندباد مجھے معاف کر دے سندباد مجھے معاف کر دے جا میں نے تجھے معاف کیا تجھے ایک اچھا انسان بننے کا موقع دیتا ہوں کہرمان شکریہ 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 اے صاحب ایمان سند باہت اب میرے لئے کیا حکم ہے کوئی حکم نہیں میرے دوست آب تم آزاد ہو اپنے جسم کے ساتھ جہاں جی چاہے جا سکتے ہو شکریہ شکریہ اے خدا کے بندے سندھ بہت شکریہ مارے سرخ کیا خبر لائے ہیں بہت بھونی خبر ہے ملکہ تاغوتی نہیں سندھ بہت کے دشمن ڈاکو کہرمان کے طاقتور حمزاد کی کالی طاقت اللہ کے نام اور پاک کلام سے ختم ہو گئی ہے نہیں مٹی میں مل گئی ہے نہیں نہیں وہ حمزاد ارے وہ تو ہاتھی جتنا اونچا اور زبردست طاقتور تھا وہ ہاتھی چوہے کی طرح مارا گیا ہے نہیں یہ کیا کہہ رہے تمہارے سرخ ارے اس کے تو اس کے تو دو سر تھے نا ہاں اس میں سے ایک سر نیک بن گیا تھا صاحب ایمان سندھ بہت نے اپنے ایمان اور بلند کردار سے اس برے سر کو اللہ کی سچائی کا راستہ دکھا کر اس کے مردہ گندے زمیر کو جگہ دیا تھا اور اب سندھ بہت تیری موت بن کر تیری طرف آ رہا ہے چھپ کر ڈر پوک بزدل مجھے ڈر آتا ہے ارے ارے میں تو وہ ڈر وہ دہشت ہوں موت بھی کامتی ہے مجھ سے اے انسانیت نماز سندباد جہازی میں تیرا احسان مند ہوں تُو نے مجھے اور میری پہاڑی بستی کو اس شیطان ڈاکو کہرمان کے قہر سے بچایا میری کیا طاقت کہ میں کسی کو بچاؤں یہ سب تو خدا کے فضل و کرم سے ہوا ہے خدا جو کچھ کرتا ہے اچھا کرتا ہے اگر تم نہ ملتے تو مجھے میری منزل کا پتہ کیسے ملتا میں کالے جزیرے جانا چاہتا ہوں وہاں ایک دکھیا ماں کا بیٹا سادان اور دوسرے ماسوم بچوں کو وہ ظالم شیطانی عورت ملی کا تاغوتی سورج گرہن کے دن دختر شیطان کے سامنے بھیٹ چڑھا دے گی بھیٹ چڑھا دے گی؟ ہاں ساہرِ آزم اس لیے تُو میری مدد کر مجھے کالے جزیرے کی سرحت تک پہنچا دے کالے جزیرے کی سرحت تک تو نہیں پہنچا سکتا ہاں لیکن میں تجھے کالے سمندر کے کنارے تک ضرور پہنچا سکتا ہوں مجھے کالے جزیرے کی سرحت تک مجھے کالے سمندر کے کنارے تک لے جائے گی چہاں خوبصورت باغ میں ایک چھوٹا سا سنہرے پانی کا ہاؤز ہے اس ہاؤز میں ایک خوبصورت جوان کالی ناغن جو ساپوں کے شہزادی ہے برغمائی اس کا نام ہے وہ کالی ناغن اپنے کنیزوں کے ساتھ چاندینی رات میں وہاں نہانے آتی ہے اور ساپ سے انسان بن جاتی ہے ساپ سے انسان بن جاتی ہے؟ ہاں خوبصورت جوان لڑکی بن جاتی ہے یہ لو سندبال جادو کی اس بین میں اس کی آواز اور سروں میں بڑی طاقت ہے اور اگر تم نے بین بجا کر اسے مست کر دیا تو وہ اپنے تن بدن سے بے خبر ہو کر تمہیں ڈسنے کے بجائے ناشتے ہوئے تمہارے قدموں میں گر گئی تو یوں سمجھ لو کہ وہ تم پر آشک ہو گئی وہ تمہیں اپنے محل ایشگاہ میں لے جائے گی اور یاد رہے جب وہ تم سے پیار کرنی لگے تو تم بڑی چالاکی سے اس کی آنکھوں پر سے نقاب اتار دینا آنکھوں پر سے نقاب اتار دوں؟ ہاں کیونکہ اس کی آنکھوں میں کالے جزیرے کے راستے کا نقشہ ہے ہاں اور کسی بھی طرح تمہیں اس نقشے کو دیکھنا ہوگا شکریہ میرے محسن جادوکر تیرا بہت بہت شکریہ خدا حافظ تیرا اللہ نگے بان سندبات تیرا اللہ نگے بان وقت بہت کم ہے سندبات بہت کم سورج کرینڈ لگتے ہی وہ ظالم عورت ان بچوں کو شیطان کی بھیٹ چڑھاتے گی کالے جزیرے میں موت بچوں کے قریب آتی جا رہی ہے اور وہاں وہاں ممتہ کی ماری دکھیا ماں تڑپ رہی ہوگی اس کی آنکھیں اس کی آنکھیں تیرے چہاز کے انتظار میں لگی ہوں گی سندبات تیرے چہاز کے انتظار میں یہ سندبات کا جہاز ہے کیا سندبات واپس آ گیا میرا بچہ واپس آ گیا نے کیا صادان صادان سندبات کا جہاز نہیں ہے یہ سندبات کا جہاز نہیں ہے یہ سندبات کا جہاز نہیں ہے میرے بیٹے آج بھی تُو نہیں آیا کب آئے گا کب آئے گا اس کالی بستی کے سردار کی بیوی جو کی بانج عورت ہے تیس دن بعد سورج گرہن کے ساتھ اس دکھیا ماں کے معصوم بچے کا سر کاٹ کر شیطان کی بھیج چڑھا دے گی اے میرے اللہ اے میرے پاک پرورتکار یہ سورج آج کیسا ہو رہا ہے یہ سورج آج کیسا ہو رہا ہے کہیں کہیں آج آج سورج کی ہل تو نہیں کہیں آج سورج کی ہل تو نہیں میرا بچہ میرا بچہ کیا اللہ میرے بچے کی حفاظت کر اے میرے اللہ تُو سندباد کے ہاتھوں میں اتنی تاکت دے کہ وہ میرے بچے کو اس ظالم عورت کے ہاتھوں سے چڑھا لیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اے اللہ والے ابھی ابھی میں نے ایک بہت خوفناک خواب دیکھا ہے کہ میرے بچے کو بہت سے خوابوں کی تابیر ایٹی ہوتی ہے جو کچھ دیکھا ہے ایسا نہیں ہوگا اللہ کی رحمت اور اس کی خدرت پر پورا بھروسہ رکھو انشاء اللہ تعالی تیرا بچہ تجھے ضرور ملے گا اللہ لا الہ الا اللہ اے میرے اللہ تُو سندباد کا سفر کا حامیاب کر تُو سندباد کا سفر کا حامیاب کر تُو سندباد آمین 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 موسیقا موسیقی